کہ میں ڈائریکٹ پورے جہاز پر آخری بندہ میں ہوتا ہوں جس کی سگنیچر چلتی ہے اور جب تم اب دیتا ہوں پائلٹ کو تو وہ جہاز لے کے جاتا ہے اور اس پر مجھے بہت بڑا فخر ہے کیونکہ ہمارے ملک کا وہ اساسہ ہے جو قیمت ترین اساسوں میں کینے جاتے ہیں ائر فورس کی جو زندگی ہے اس کو پیسا پاتے ہیں ائر فورس میں آپ اپنے معاملات کو ائر فورس ایک ایسی زندگی ہے میرے خیال میں آج کل کے دور میں کہ آپ اس کے دیکھے ایڈکیشنل اس میں جو اینا پروفیشنل وائز ہم لوگوں کی بہت بہت زیادہ جو اینا ایمپرویمنٹ ہوتی ہے سیول کے اداروں میں آپ جا کے دیکھے تو ڈیوٹی لینٹی ہوتی ہے اور زیادہ تر جو اینا ان لوگوں کا کوئی اس طرح کا معمول نہیں چل رہا ہوتا ہم ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ گیمز بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے جو زیادہ بڑھ چل کے ہے وہ اپنی ایمپرویمنٹ اپنی ایڈکیشن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں جو میں کہتا ہوں کہ بہت ہی بڑا ہمیں فائدہ ہے آفیس سے ہم جب جاتے ہیں تو میں لیونگ این میس میں ہوتا ہوں اور زیادہ تر میس ٹین کرنے کے بعد اپنے کمرے میں جا کے توڑی زیادہ رام کرنے کے بعد پھر سیدھا گیم کے لیے جو نا گراؤن میں چل جاتا ہوں ادھر انڈور گیمز بھی ہے آؤٹڈور گیمز بھی ہے زیادہ تر میں فٹبال اور کرکٹ کہلتا ہوں تو میں جو نماز پڑھنے کے بعد ادھر ہی اپنی گیمز جاری رکھتا ہوں اور اس کے بعد جب میں نماز پڑھتا ہوں مغرب کی تو اس کے بعد جا کے میں ٹی وی روم میں لائبریری میں بیٹھ جاتا ہوں تو اللہ سا ٹی وی دیکھ لیا اخبار پڑھ لیا اس کے بعد جو نا انڈور گیمز کرنے کے بعد پھر شام کو سو جاتے ہیں صبح ارلی ٹائمنگ ہوتے ہیں اس وقت سے پھر ارلی جاگنا پڑتا ہے جسے صاحب آپ کیا جذبات ہیں اسے احمدارے میں آپ اپنی خلمات سے نجام دے رہے ہیں کچھ اپنی فیلنگز کے حوالے سے بتائیے فیلنگز اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی زیادہ اور اتنی خوبصورت جگہ پر نوکری دی اس کا صرف اور صرف میں آپ کو اس طرح بتاؤں کہ جہاد بھی ہے عزت بھی ہے اور الحمدللہ دولت بھی ہے جیو نظرین اس وقت ہمارے ساتھ جنہ ٹیکنیشن وقار موجود ہیں جو کہ ایف سیون تیارے کی ریکٹیفیکیشن کر رہے ہیں آئیے ان سے چند سوال پوچھتے ہیں سلام علیکم جیو نظرین وقار باس اس پہ ایف سیون پی ارکاوٹ پہ کام کر رہا ہوں یہ اس میں جہاز گیا تھا فلائنگ کے لیے تو اس میں ایک انٹری ہے تھی اس کی یہ کنوپی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں تو جب یہ فلائنگ کے لیے واپس آیا تو اس کے بعد اس میں پائلٹ نے ایک انٹری بنائی ہے کہ اس میں جرک سے آ رہی ہے اس کنوپی میں یعنی یہ جڑکے سے اوپر نیچے جا رہی ہے تو ہم اب اس کو ریکٹیفائی کر رہے ہیں کہ اس میں کیا پروولم ہے اس میں کیا ہم راہ ملک اختار کریں گے جس سے یہ ٹھیک ہو جائے گی تو ہم نے اس میں جو ہے وہ آئی لنگ کی ہے یہ جو ایکچویٹرز آپ دیکھ رہے ہیں آپ کونے تر آ رہے ہیں ان ایکچویٹرز میں ہم نے آئی لنگ کی ہے نیچے سے اس کی حوض وغیرہ اتار گئے اس میں آئی لنگ کی ہے تاکہ اس کی جرکی جو اس کی اپ انڈ آن مومنٹ ہے وہ سٹاپ ہو جائے بہت زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کیسے دیفائنس فورسز میں کام کر رہے ہیں اور ملک اکام کی خدمت کر رہے ہیں تو اچھا محسوس ہوتا ہے نظرین اس وقت میں میراج تیارے کے پاس کھڑا ہوں اور کارپورٹ ٹیکنیشن موسا بھی میرے ساتھ موجود ہیں آج ہم کارپورٹ ٹیکنیشن موسا سے اس میراج تیارے کی کردی سمیت دیگر حالوں سے بات کریں گے یہ پاکستان ایر فورس ٹوٹلی اگر میں یہ کہوں کہ میراج تیارے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں آل ویدر ایٹرافٹ ہے سوپر سانک مطلب یعنی اس کی جو رفتار ہے وہ آوا سے تیز ہے یہ بمبین بھی کرتا ہے میزل بھی اس پر لگتے ہیں اور کنری بھی کرتے ہیں آل ٹائپ یعنی یہ دشمن کو ہلاک کر رکھنے والا جہاز ہے تقریباً ٹین این اہاف ساڑھے دس سال ہو گئے ہیں مجھے پاکستان ایر فورس میں جین کرتے ہوئے اور میں فر محسوس کرتا ہوں کہ میں پاکستان ایر فورس کو جین کیا اور ایز ای ٹیکنیشن یعنی میں اس ایرکرافٹ پر کام کرتا ہوں ایر فورس نے بہت کچھ دیا ہے دس سال میں ایڈوکیشن دی ہے ٹیکنیکل کے ریلیٹڈ ہے ٹیکنیکل کام کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوں میں پاکستان ایر فورس کی وجہ سے ہوں ناظرین ہم نے پاکستان ایر فورس کے ٹیکنیشن کی پیشہ ورانہ سرگریوں کا جائزہ لیا اور ان سے گفتگو کی پاکستان ایر فورس کے ان جوہا ہمت ٹیکنیشن کی گفتگو سے میں یہ اندازہ ہوا کہ ان نوجوانوں کے ہوتے ہوئے دشمن ہمارے ملک کی فضائی سرحدوں کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جورت نہیں کر سکتا حمجت نظیر بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ چلیں گے جیسے چلتا ہے زندگی قدار اب ملکے یہاں سارے چانمگے ہی چانمگے جو بھی ہے راہ ساری چینے کی ہے راہ دل سے مل دیکھا پاکستان جا سے پاکستان جا سے پاکستان